ایران لگاتار حملہ ور ہے اور اب آپ دیکھئے بغداد میں جو یو ایس کا دوتا واس ہے اس پر راکیٹ داگے گئے ہیں اب ذرا ڈیٹیل جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے سلمانی کا ذکر لگاتار ہو رہا ہے قاسم سلمانی کون تھے جن کی بہت کا بدلہ لینا چاہتے ہیں روحانی یہ ذرا جان لیجے ایران کی قدس فورس کے لیڈر تھے امریکہ کے کٹر دشمن مانے جاتے تھے 1980 کے دشک میں ایران عراق جنگ میں ان کی اہم بھومی کا تھی اس کے علاوہ خوخار آتھن کی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس سے ٹکر کے لیے خرد لڑاکوں اور شیعہ ملیشیا کو ساتھ لانے والے بھی جنرل قاسم سلمانی ہی تھے ایران کے سبھی بڑے مشن کو انہوں نے انجام دیا چار دشکوں سے امریکہ کے لیے بڑا سردرد بن چکے تھے قاسم سلمانی لوگ پیتہ میں راشپتی روحانی اور ایرانی ودیش منتری سے بھی آگے تھے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران میں اور ایران کی سیاست میں کیا درجہ تھا قاسم سلمانی کا تین جنوری دو ہزار بیس کو امریکہ نے ایرانی جنرل قاسم سلمانی کو مار دیا تھا جس کے بعد ٹینشن ایران اور امریکہ کے بیچ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں تو یہ کل ملا کر ہم نے آپ کو پوری اپ ڈیٹ دی تاکہ یہ پوری کہانی آپ کو سمجھ میں آئے لیکن امبیزڈر سجنہار ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سجنہار صاحب اب جو بائیڈن کے آنے کے بعد امید تو یہ جتائی جا رہی تھی کہ رشتے اور بہتر ہوں گے لیکن جس طرح سے چیزیں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ کس دشاں میں آپ کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دیکھیں مجھے تو ایسا لگتا ہے جو بائیڈن پریاس تو ضرور کریں گے جو جے سی پیوے کو پھر سے واپس لائے جائے پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے سمیر جو میں اس کو سٹرنگٹن کرنا چاہوں گا اور ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گا مطلب یہ والی جو اگریمنٹ ہے دیکھیں سمیر یہ اور پانچ سال تک چلنے والی ہے یہ اس کو چاہتے ہیں پرپیچوٹی میں مطلب اس کو آگے اور بڑھایا جائے اس کو یہ یہاں پر لیپس نہیں کیا جائے دوسری چیز ہے جو اس میں کیول نیوکلئر ایشیوز کے بارے میں بات چیت ہے جو امریکہ چاہتی ہے جو ٹرمپ صاحب بھی چاہتے تھے جو اس میں دو چیزیں اور زیادہ ملائی جائیں ایک ہے وہاں کا ایران کا میسائل پروگرام وہ اس میں آتا نہیں ہے تو ایران اپنی میسائل ٹیسٹنگ کرتا رہتا ہے اور دوسری جو اس کی ایکٹیوٹیز ہیں ایران کی جو ٹررسٹ کو وہاں پر سہایتہ دیتا ہے اس میڈل ایسٹ ایریا میں پششم ایشیہ کے اس میں چاہے ہماس کو ہزب اللہ کو ہوتی کو ان سب کو جو وہ دیتا ہے سیریا میں لیبنان میں یمن میں ان کے اوپر بھی روک لگائی جائے تو بائیڈن صاحب یہ چاہیں گے پرانتو میرے وچار سے ایران اس کو ماننے کے لیے قطعی تیار نہیں ہوگا تو اسی لیے حالانکہ دونوں طرف یہ چاہتے ہیں جو کوئی نہ کوئی نیوکلئر ڈیل سامنے بن کر آئے کیونکہ جیسے میں نے بتایا ایران کو بھی اس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ان کو پر سانکشنز کا بہت پڑھ رہا ہے بہت در پڑھ رہا ہے اور بائیڈن چاہتے ہیں جو جو ٹرمپ نے یہ اس کو ہٹے ہیں اس سے اس کو پھر سے لائے جائے کیونکہ پوری دنیا یورپ روس چین سب ہی چاہتے ہیں جو ایران کے ساتھ یہ ڈیل کی جائے پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر